بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں ملک سفتر حیات خان سیریز کے سلسلے کی ایک داستان بے جوڑ جس کے مصنف خود ملک سفتر حیات خان ہیں اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر دو ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی جلال دین لاہور کے ایک مفتی صاحب کے پاس پہنچ گیا اور اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھا پوری بات تفصیل سے سننے کے بعد مفتی صاحب نے افسوس کا اظہار کیا خاص طور پر گاؤں کے مولوی نے جو مشورہ دیا تھا اس پر کافی دیر تک تفسرہ کرتے رہے استغفراللہ اللہ معاف کرے کیسے کیسے جاہل لوگ اس دنیا میں پائی جاتے ہیں مفتی صاحب نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا دین کو مزاک بنا لیا ہے ان لوگوں نے بھئی اگر ان کا علم زادہ نہیں ہے تو وہ ایسے پیچیدہ مسائل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو الٹے سیدھے مشورے دینے کی کیا ضرورت صاف منع کر دیں کسی دوسرے عالم دین سے رجوع کرنے کی ہدایت کریں یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں بیٹا اسی لئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جناب جلال دین نے بسد احترام کہا میں تو خود مولوی صاحب کی تجویز سے متفق نہیں تھا ان کی بات دل کو نہیں لگتی تھی بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ نکاح تو کسی اور لڑکی سے ہوا ہو اور بیوی اور کوئی بن جائے آپ میری رہنمائی فرمائیں جناب مفتی صاحب نے کہا اللہ مجھے دین کو سمجھنے کی توفیق دے بیٹا میں احکام دین کی روشنی میں تمہارے مسئلے کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو کچھ ہوا بے خبری میں ہوا نیتوں کا حال تو صرف خدا ہی جانتا ہے تم نے مجھے جو صورتحال بتائی ہے میں اس کی بنا پر تمہیں مشورہ دوں گا کیونکہ اس سلسلے میں نیت کا بہت دخل ہے چند لمحوں تک خاموش رہ کر وہ سوچتے رہے پھر دھیرے دھیرے مسئلے کی جزیات کو جلال دین کے گوشت گزار کرنے لگے اگر یہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا ہے یعنی اس میں تم لوگوں کی رضا مندی شامل ہے تو تم چاروں زنا ایسے گناہ کے مرتقب ٹھہر ہوگے اور تم پر حد جاری ہو جائے گی اسلام نے اس سلسلے میں سزا کا تائین کر رکھا ہے دوسری صورت وہ ہے جو تمہارے ساتھ پیش آئی یعنی جو کچھ بھی ہوا وہ محض ایک اتفاقی حادثہ تھا یعنی اس میں تم لوگوں کی مرضی یا کسی قسم کی بدنیتی کو دخل نہیں اس صورت میں جو کچھ ہوا تم لوگوں کی بے خبری میں ہوا چنانچہ تمہیں گناہگار نہیں ٹھہر آیا جا سکتا تم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر توبہ کرو اللہ خطائم معاف کرنے والا ہے مفتی صاحب ایک لمحے کو رکے تو جلال دین نے سوال کیا اس سے ہمارے نکاحوں پر تو کوئی اثر نہیں پڑا نہیں بیٹے نکاح پر کیا اثر پڑے گا مفتی صاحب نے سمجھانے والے انداز میں کہا نکاح کی شرعی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا تمہارا نکاح ذرینا سے ہوا ہے وہی تمہاری زوجہ ہوگی اسی طرح کمال دین کی بیوی کلسوم ہی رہے گی لیکن مفتی صاحب جلال دین نے کچھ کہنے کے لیے مو کھولنا چاہا تو مفتی صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور پھر خود کہا اس بات کو یوں سمجھو بیٹا جیسے کوئی شادی شدہ شخص کسی غیر عورت کے ساتھ اگر ناجائز تعلقات قائم کر لے تو اس صورت میں وہ گناہ کا مرتقب تو ہوگا مگر اس کی اپنی بیوی سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا نکاح کی شرعی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی ہمیں دوبارہ نکاح پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکل نہیں مفتی صاحب نے قطیت سے کہا پھر اس مسئلے کے ایک اور پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا اگر تم بھائیوں نے اسے اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیا ہے جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے اور تم چاہتے ہو کہ وہی عورتیں تمہارے ساتھ رہیں جن کے ساتھ تم نے شب عروسی منائی ہے یعنی زرینہ کمالدین کی بیوی بنے اور کلسوم تمہاری بیوی بنے تو اس صورت میں تم لوگوں کو پہلے نکاحوں کی شرعی حیثیت کو ختم کرنا ہوگا تم زرینہ کو طلاق دوگے اور کمالدین کو کلسوم کو طلاق دینا ہوگی پھر دونوں طلاقی آفتہ عورتیں عدد کی مدت پوری کرنے کے بعد دوبارہ شادی کر سکیں گی اس وقت اگر تم چاہو تو کلسوم کے ساتھ نکاح پڑھا سکوگے اسی طرح کمالدین کا نکاح زرینہ سے ہو سکے گا ویسے اگر تم اپنی تسلی کرنا چاہتے ہو تو کسی دوسرے عالم دین سے بھی مشورہ کر لو جلالدین کی تسلی ہو گئی تھی اب وہ کسی اور سے مشورہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے مفتی صاحب کا فتوہ تحریری صورت میں حاصل کر لیا اور واپس ایمنہ بات چلا آیا کمالدین نے اس فتوے کو ماننے سے انکار کر دیا زرینہ میری بیوی ہے مولوی صاحب نے جو کہہ دیا ہے وہی ٹھیک ہے جلالدین نے اسے بہت سمجھایا اللہ دیتا کی نصیحتوں کا بھی کوئی اثر نہ ہوا وہ زرینہ سے دست بردار نہیں ہونا چاہتا تھا دو ماہ تک پنچائت کو چہری چلتی رہی کبھی کھیالی میں چوپال جمعی رہی تو کبھی ایمنہ بات میں سلا مشورہ ہو رہے تھے اس لوران میں ایسے مواقع بھی آئے کہ دونوں بھائی آمنے سامنے کھڑے ہو گئے لیکن جلالدین کی صلح جوت طبیعت نے انہیں دست و گریبا ہونے سے باز رکھا دو ماہ بعد چودری حشمت علی نے ایک عجیب و غریب فیصلہ سنا دیا بس بہت ہو گئی اللہ دیتا میری پگڑی اور کہاں کہاں اچھا لوگے وہ غصے میں بول رہا تھا آج میں اپنی بیٹیوں کو آزاد کروا کر ہی دم لوں گا زرینہ اور کلسوم شادی کے دوسرے روزی واپس اپنے میں کے کھیالی چلی گئی تھی چودری حشمت علی کی آزاد کرا لینے سے مراد طلاق تھی اللہ دیتا نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو حشمت علی تمہاری مت تو ٹھکانی ہے اب ہی تو مجھے مت آئی ہے چودری نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا بھائی کی منت سماجت سن کر رحمتے کا دل ڈھائ گیا تھا میں تو ان شادیوں کے حق میں ہی نہیں تھا آج تو میں یہ کل کل مکا کے ہی جاؤں گا اللہ دیتا شریف آدمی تھا کچھ لوگوں نے بھی سمجھایا جان چھڑاؤ جی کتھیں پھاس گئے اللہ دیتا نے بیٹوں پر دباؤ ڈالا اپنی عزت کا واسطہ دیا مگر دونوں اس کام کے لئے قطن تیار نہیں تھے جلال دین زرینہ کو طلاق دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ اس کی شرعی بیوی تھی وہ زرینہ کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہا تھا صدا کا فرما بردار جلال آج باپ کا حکم ماننے سے انکاری تھا کمال کے ساتھ ذرا دوسری نویت کا مسئلہ تھا وہ باپ کے مجبور کرنے سے پیشتر ہی کلسوم کو طلاق دینے کے لئے آمادہ ہو چکا تھا لیکن زرینہ کے خیال کو دل سے نکالنے پر تیار نہیں تھا اس نے اپنے سسر چودری حشمت علی سے کہا چلو میں کلسوم کو طلاق دے دیتا ہوں مگر بعد میں میری شادی زرینہ سے ہوگی مو سنبھال کے گالکاروے کاکا چودری حشمت علی نے دھاڑ کر کہا اب زرینہ کا نام لیا تو زبان کٹ ڈالوں گا اللہ دیتا نے سمجھا بجھا کر کمال دین کو وہاں سے چلے جانے پر رازی کر لیا پتر تم باہر جا کر بیٹھو میں بات کر رہا ہوں جاتے جاتے کمالے نے مڑ کر کہا اب میں اور برداشت نہیں کر سکتا ابا انہیں بھی اب سبق پڑھانا ہی ہوگا اشرف عرف اچھو نے کہا اوے آج آ پھر میدان ویج آج دو دو ہاتھ ہو ہی جائیں کمال غسیلی نظروں سے اچھو کو گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گیا اچھو کے بےہودہ رویے نے جلال کو بھی تیش میں مبتلا کر دیا تھا وہ خاصی دیر سے اپنا غصہ ضبط کیے بیٹھا تھا جاؤ ہم طلاق نہیں دیتے تم کیا کر لوگے جلال دین نے تیز لہجے میں کہا اچھو دھمکی آمیز لہجے میں بولا اوے جلال اچھو کے جلال سے پناہ مانگ لے ہوئے گچی مروڑ دیاں گا ہم بھی دیکھ لیں گے تو کتنا بڑا بدماش ہے کمال دین نے اندر آ کر کہا اچھو کی دھمکی اس کے کانوں تک پہنچ گئی تھی میں تو زرینہ کی وجہ سے چھپ تھا جلال دین پر جھپٹنے کی کوشش کی تو مجھے جانتا نہیں ہے جلال دین نے اسے اپنے بازوں میں جکڑتے ہوئے کہا اوے رک جاؤ اس سرکاری سانڈ پھر اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا اچھو اپنے اقب میں کھڑے ہوئے دو آدمیوں پر جا گرا انہوں نے اسے سنبھال لیا کچھ لوگوں نے جلال دین کو بھی مضبوطی سے پکڑ لیا تھا اچھو نے بپرے ہوئے لہجے میں کہا تمہاری گردن تو اب میں ہی توڑوں گا بچو پنچائت میں موجود لوگوں نے بیچ بچاؤ کروا کے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا ورنہ دو چار لاشیں گرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا اس رات اللہ دیتا کو دل کا دورہ پڑا جو اس کے لیے موت کا پیام بر ثابت ہوا خیالی سے تازیت کے لیے صرف رحمت بی بی ایمن آباد آئی تھی اللہ دیتا اس کا سگا بھائی تھا اسے تو ہر حال میں آنا ہی تھا کچھ روز کے بعد کمال دین نے کلسون کو طلاق دے دی مگر جلال دین اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا اسے کئی بار اچھو کی طرف سے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں مگر اس نے ان دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور آج صبح وہ ٹیوب ویل والے کمرے میں مردہ پایا گیا کمال دین کی کہانی سن کر میں سوچ میں پڑ گیا اس نے حالات کی جو صورت بیان کی تھی اگر سب کچھ بلکل ویسے ہی پیش آیا تھا تو اشرف ارف اچھو پر قاتل ہونے کا شبہ کیا جا سکتا تھا اچھو جیسا جذباتی نوجوان جس نے بدماشی میں نیا نیا قدم رکھا ہو کچھ بھی کر سکتا تھا کمال دین کے بیان کے مطابق اچھو کئی بار جلال کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دے چکا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ آج ہی کھیالی جاؤں گا چودری حشمت سے ملاقات بہت ضروری ہو گئی تھی میں خیالی جانے سے پہلے بہت سی باتوں کی تصدیق کر لینا چاہتا تھا میں نے اپنی میز کی دراز میں سے ایک سونے کا تعویز نکال کر کمال دین کو دکھاتے ہوئے پوچھا اسے پہچانتے ہو آج صبح جب میں ٹیوب ویل والے کمرے کا معاینہ کر رہا تھا تو مجھے انجن کی موٹر کے پاس کوئی چمکدار چیز نظر آئی تھی میں نے جھک کر بغور اس چیز کا جائزہ لیا تو چونک اٹھا وہ سونے کا ایک تعویز تھا جسے ریشمی سیاہ ڈوری میں پھرویا گیا تھا تعویز کی ڈوری کا بند کھلا ہوا تھا میرے ہاتھ میں وہ تعویز دیکھ کر کمال کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک نمودار ہوئی یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے جی میں نے تعویز اس کی جانی بڑھاتے ہوئے کہا تو تم نے اسے پہچان لیا آہو جی بھلا کیسے نہیں پہچانوں گا وہ تعویز کو اپنی انگلیوں سے ٹٹولتے ہوئے بولا یہ تو جیلے کا تعویز ہے یہ آپ کے پاس کیسے آ گیا جی اس کے جواب نے جہاں مجھے تھوڑا سا مایوس کیا تھا وہیں مجھے حیرت کا ایک جھٹکہ بھی لگا تھا میں توقع کر رہا تھا کہ اس تعویز کا کوئی نہ کوئی تعلق اچھو سے ضرور نکلے گا مگر کمال دین اس کو جیلے کی ملکیت بتا رہا تھا یہ واقعی حیران کن انکشاف تھا تمہیں پورا یقین ہے کہ یہ جیلے ہی کا تعویز ہے میں نے اس کے ہاتھ سے تعویز لے لیا تم نے آخری مرتبہ اسے جیلے کے پاس کب دیکھا تھا وہ پورے وسوق سے بولا آخری مرتبہ کا کیا سوال ہے جی یہ تو ہر وقت اس کے گلے میں لٹکتا رہتا ہے ٹھیک ہے میں نے تعویز کو واپس دراز میں ڈالتے ہوئے کہا وہ سوالیا نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا میں نے اس کی کیفیت کو نظر انداز کر کے دو چار رسمی سوالات پوچھے پھر اسے جانے کی اجازت دے دی وہ کمرے سے نکل رہا تھا تو میں نے آواز دے کر اسے روک لیا وہ مڑا تو میں نے کہا جیلہ لاہور سے واپس آ جائے تو اسے تھانے بھیج دینا پھر میں نے اضافہ کیا اور تم سیرے گھر ہی جانا کیا سمجھے اچھا جی یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا خیالی جانے سے پہلے جیلے سے ملنا ضروری ہو گیا تھا جب وہ خاصی دیر تک تھانے نہیں آیا تو میں نے دو سپاہیوں کو اس کے گھر بھیج دیا تاکہ اگر وہ لاہور سے آ گیا ہو تو اسے اپنے ساتھ لے آئیں کچھ ہی دیر بعد جمیل عرف جیلہ تھانے میں موجود تھا وہ گھر پہنچا ہی تھا کہ میرے بھیجے ہوئے سپاہی بھی وہاں پہنچ گئے تھے جیلے کے ساتھ رفت فاطمہ بھی آئی تھی میں نے رفت فاطمہ کو برامدے میں ہی بیٹھا رہنے دیا اور جیلے کو اپنے کمرے میں بلا لیا وہ 18-19 سال کا ایک خوبرو نوجوان تھا اس کی اٹھان سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آگے چل کر کڑیل جوان نکلے گا میں نے اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک واضح طور پر محسوس کی تھی وہ میری میز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اس نے پاپلین کی کمیس اور کورے لٹھے کی دھوتی پہن رکھی تھی میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا پھر کہا مجھے تمہارے بھائی کی موت کا دلی صدمہ ہوا ہے میں جلد از جلد اس کے قاتل کو ڈھونڈ نکالوں گا وہ قاموش نظروں سے مجھے دیکھتا رہا میں نے پوچھا تم آج صبح کتنے بجے لاہور روانہ ہوئے تھے کوئی سات بجے جناب اس کے لہجے میں دکھ کی آمیزش تھی بھائی کی موت نے اسے خاصا متاثر کیا تھا میں نے سوال کیا جب تم گھر سے نکلے تھے اس وقت جلالدین گھر میں ہی تھا اس نے بتایا نہیں جی وہ تو صبح صویرے بھائی کمال کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا تھا صبح صویرے کتنے بجے مجھے نہیں پتا جی جمیل نے کہا میں دیر سے سو کر اٹھتا ہوں وہ جب کھیتوں میں جاتے ہیں تو میں سو رہا ہوتا ہوں آج مجھے لاہور جانا تھا اس لیے اممہ نے جلدی جگہ دیا تھا میں نے کہا تمہارے گھر سے نکل کر سڑک تک جانے کے لیے کھیتوں میں سے گزرنا پڑتا ہے سڑک تک جانے والی پگڈنڈی ٹیوب ویل کے قریب سے گزرتی ہے جب تم لاہور جانے کے لیے ٹیوب ویل کے پاس سے گزر رہے تھے تو تم نے جمال دین کو دیکھا تھا جی ہاں دیکھا تھا وہ ٹھوس لہجے میں بولا میں نے پوچھا تمہاری اس سے کوئی بات ہوئی تھی نہیں جی بھائی جلال اس وقت ٹیوب ویل کی دھار کے نیچے بیٹھا نہا رہا تھا اس کا جواب سن کر میرے دماغ میں جیسے ایک ننہ سا بل جلنے بجنے لگا کمال دین نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ جب اس نے خاصی دیر تک کے جانب آیا تھا جہاں اسے بھائی کی لاش ملی تھی اس وقت تقریباً آٹھ بجے کا وقت تھا جبکہ جمیل ٹیوب ویل کے نزدیک سے سات بجے گزرا تھا اور اس نے جلال کو وہاں نہاتے ہوئے دیکھا تھا یعنی اس وقت ٹیوب ویل چل رہا تھا ورنہ جلال کے نہانے کا کیا سوال تھا کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ جلال ہی تھا جو ٹیوب ویل کی دھار کے نیچے بیٹھا ہوا تھا میں نے سوال کیا جی ہاں مجھے یقین ہے میں نے کہا یہ بات وصوب سے کس طرح کہہ سکتے ہو میں خود کئی بار ٹیوب ویل کی دھار میں سے غسل کر چکا ہوں جب ٹیوب ویل کی دھار نہانے والے کے سر پر گرتی ہے تو دھار کا پانی ایک غلاف کی صورت میں نہانے والے کو دھاپ لیتا ہے پھر نہانے والے کا رخ بھی ٹیوب ویل والے کمرے کی جانب ہوتا ہے یعنی دیکھنے والے صرف اس کی پشت ہی کو دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اس صورت میں کہ اگر بہت ہی قریب سے دیکھا جائے تم نے پگڑڈی پر سے گزرتے ہوئے کیسے پہچان لیا کہ نہانے والا شخص تمہارا بھائی جلال ہی تھا وہ ایک لمحے کے لیے تا زبزب کا شکار نظر آیا اس کی چمکدار گہری آنکھوں میں الجھن کے آثار دکھائی دیئے تھے لیکن دوسرے ہی لمحے وہ پر اعتماد لہجے میں بولا قریب ہی ٹیوب ویل والے کمرے کی دیوار کے ساتھ بھائی جلال کے کپڑے پڑے ہوئے دیکھے تھے میں نے اس کی دلیل میں وزن تھا میں نے پوچھا تم نے وہاں رکھ کر جلال کے نہانے کا انتظار کیا تھا نہیں جناب یعنی اس وقت تمہاری جلال سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی وہ بولا اس وقت بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کل رات ہی بھائی جلال نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں صبح لاہور جا کر ٹیوب ویل کا کچھ سامان لے آؤں تم وہ سامان لاہور سے لے آئے ہو جی ہاں میں نے پوچھا تم کس قسم کا سامان لینے گئے تھے موٹر کے پٹوں کی ایک جوڑی لانا تھی موٹر کے بجھ تھے اور کچھ دوسرا سامان تھا اس نے فر فر تفصیل بیان کر دی میں نے صبح ٹیوب ویل والے کمرے میں نئے پٹوں کی ایک جوڑی مغربی دیوار پر ٹنگی دیکھی تھی خیر یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں تھی عام طور پر احتیاطن ایسی چیزیں منگوا لی جاتی ہیں موٹر کا پٹا کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے میں نے میز کی دراز کھولی پھر وہی تعویز اس کے سامنے رکھ دیا جس کے بارے میں کمال دین نے بتایا تھا کہ وہ جمیل کے گلے کا تعویز تھا تلائی تعویز پر نظر پڑتے ہی وہ چونگ گیا میں نے پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں بیچینی کے آثار دیکھے تھے اس نے جھپٹ کر وہ تعویز میری میز سے اٹھانے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کی کوشش ناکام بنا دی یہ میرا تعویز ہے آپ کے پاس کیسے پہنچ گیا میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا تم نے یہ تعویز کہاں رکھا تھا یہ ہمیشہ میرے گلے میں رہتا ہے اس نے جلدی سے کہا لیکن آج صبح جب میں اٹھا تو یہ غائب تھا مجھے پہلے ہی دیر ہو چکی تھی اممہ نے حالکہ مجھے جلدی جگہ دیا تھا پھر بھی گھر سے نکلتے نکلتے سات بج ہی گئے تھے اسی افرہ تفری میں میں تعویز بھی تلاش نہیں کر سکا تم جب رات کو سونے کے لیے لیٹے تو یہ تمہارے گلے میں موجود تھا جی ہاں موجود تھا میں نے پوچھا تم جس کمرے میں سوتے ہو وہاں اور کون کون سوتا ہے میں اور بھائی کمال ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں اس نے کہا پہلے بھائی کمال اور بھائی جلال دوسرے کمرے میں سوتے تھے پھر شادی والے جھگڑے کے بعد سے بھائی کمال نے میرے کمرے میں سونا شروع کر دیا میں اس تلائی تعویز کو واپس دراز میں ڈال چکا تھا اس کیس کی گمشدہ کڑیاں ایک ایک کر کے مل رہی تھی مگر اس کے ساتھ ہی میرے لیے الجھنوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا بہت سی باتیں وضاحت طلب تھی جب تک ان کی وجوہات سامنے نہیں آ جاتی تفتیش میں دشواری کے امکانات تھے میری تفتیش کے نتیجے میں اب تک تین مشکوک افراد سامنے آ چکے تھے ایک اشرف ارف اچھو اچھو کے پاس جلال کو قتل کرنے کا مضبوط جواز تھا جلال نے ان کے حسب منشاہ ابھی تک زرینہ کو طلاق نہیں دی تھی پھر اچھو کئی بار جلال کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دے چکا تھا وہ اپنے خاندان کی بیزتی کا بدلہ لینے کے لیے قتل کر سکتا تھا اس کے بعد مقتول کے بھائی کمال اور جمیل تھے دونوں نے کچھ ایسے بیانات دیئے تھے جن سے ایک دوسرے کی نفی ہوتی تھی کمال کے بیان کے مطابق ٹیوب ویل چلا ہی نہیں تھا اس بات کی تردید جمیل کے بیان سے ہو جاتی تھی جمیل نے مقتول کو نہاتے ہوئے دیکھا تھا پھر جائے وقوع پر جمیل کے گلے کا تعویز پایا گیا تھا جو جمیل کے بیان کے مطابق رات ہی میں اس کے گلے سے غائب ہو گیا تھا اگر وہ رات میں سوتے وقت گلے سے کہیں گر گیا تھا تو پھر ٹیوب ویل والے کمرے میں کیسے پہنچ گیا تعویز خود چل کر تو وہاں پہنچ نہیں سکتا تھا جمیل نے بتایا تھا کہ ٹیوب ویل پر رکے بغیر سڑک کی جانب چلا گیا تھا کمال کے بیان کے مطابق وہ جب ٹیوب ویل توالے کمرے میں پہنچا تو جلال مردہ حالت میں پڑا تھا ایک غور طلب بات یہ تھی کہ کمال اور جمیل ایک ہی کمرے میں سوتے تھے اس بات کا امکان تھا کہ کمال نے سوتے میں جمیل کے گلے سے تعویز اڑا لیا ہو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے تعویز ٹیوب ویل والے کمرے میں کیوں گرایا اس سوال کے پیچھے ایک اور سوال سر ابھارتا تھا کیا جمال کو کمال نے قتل کیا تھا اگر ایسا ہی تھا تو پھر اس قتل کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے سرے دست تو ایک ہی وجہ نظر آتی تھی مقتول کی وجہ سے کمال کی پسندیدہ عورت اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی اگر مقتول مفتی کے فتوے پر اسرار نہ کرتا اور گاؤں کے مولوی کے مشورے پر عمل کر لیتا تو آج زرینہ کمال کی بیوی ہوتی کیا محض اتنی سی بات کے لیے کمال بڑے بھائی جلال کو قتل کر سکتا تھا دوسری جانب جمیل کی ذات بھی مشکوک تھی وہ مقتول کا چھوٹا بھائی تھا اس کے گلے کا تعویز جائے وقوع پر پایا گیا تھا اگر وہ وہاں نہیں گیا تھا تو پھر تعویز کی وہاں موجودگی کیا معنی رکھتی تھی اگر فرض کر لیا جاتا کہ کمال نے جمیل کا تعویز رات میں چورا لیا پھر صبح بڑے بھائی کو قتل کر کے وہاں وہ تعویز پھینک دیا تو اس سے یہ بات سامنے آتی تھی کہ کمال اس قتل کے کیس میں چھوٹے بھائی جمیل کو فانسنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر کیوں ایسا کرنے میں اس کا کون سا مفاد وابستہ تھا اس صورت میں بظاہر تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی جبکہ پہلی صورت میں اس بات کا امکان تھا کہ کمال نے زرینہ کے چھن جانے کا ذمہ دار بڑے بھائی کو ٹھہرایا ہو اور انتقاماً اسے قتل کر دیا ہو لیکن قتل کا الزام چھوٹے بھائی کے سر ڈالنے والی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی میں نے فی الحال اس بحث میں ذہن کھپانے کے بجائے سامنے بیٹھے ہوئے جمیل سے سوال کیا تمہاری ماسی زینب کہاں رہتی ہے اس کے لیے یہ ایک غیر متوقع سوال تھا اس نے چونک کر میری جانب دیکھا میں نے یہ سوال جان بوجھ کر کیا تھا کمال دین نے اپنے بیان میں ماسی زینب کا ذکر بڑے اکتائے ہوئے انداز میں کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ جیلے یعنی جمیل کو بگاڑنے میں ماسی زینب کا پورا پورا ہاتھ ہے جمیل کے بگڑنے سے کمال کی نا جانے کیا مراد تھی مگر مجھے اس کے طرز تکلم نے چونکا ضرور دیا تھا جمیل عرف جیلا نے جواب دیا ماسی زینب وانڈو میں رہتی ہے وانڈو کا ذکر کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا میں نے استفسار کیا سنا ہے تمہارا وہاں بہت آنا جانا لگا رہتا ہے وہ ایک لمحے تذبذب کا شکار رہنے کے بعد بولا آپ کو یہ بات بھائی کمال نے بتائی ہوگی تم نے یہ اندازہ کس طرح لگا لیا کوئی اور تو ایسی بات کر نہیں سکتا وہ بے پروائی سے بولا جانے کمال بھائی کو مجھ سے کیا دشمنی ہے فامخہ پورے پنڈ میں ذرا سی بات کا گھنڈورہ پیٹ رہا ہے وہ ذرا سی بات کیا ہے جیلے پہلوان میں نے بے تکلفی سے پوچھا کمال کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ اپنے بھائی کمال کی مخالفت میں بولنے پر آمادہ نظر آتا تھا یہی میرا مقصد بھی تھا میں چاہتا تھا کہ وہ کمال کے لیے اپنے دلی جذبات کا مکھل کر اظہار کرے میں نے محسوس کیا تھا کہ کمال نے بھی جمیل کا ذکر کرتے ہوئے کسی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا اسی لیے اب میں نے دانستہ ماسی زینب کا تذکرہ چھیڑا تھا جمیل سے بے تکلفی سے بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا وہ جی کوئی خاص بات نہیں ہے تھاندار صاحب جمیل نے بتایا آپ ہی بتائیں پیار کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے نا جی پیار کرنا تو واقعی کوئی جرم نہیں تھا میں نے پوچھا کیا تم کسی کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو اپنے گرے بان میں کوئی نہیں جھانکتا جناب وہ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ہی ترنگ میں بول رہا تھا خود تو زرینہ کے چکر میں خوار پھرتا ہے دن رات اس کے نام کی مالا جبتا ہے اور چلا ہے ہم پر پابندیاں لگانے آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے جذبات نمائع ہو گئے تھے میں نے پوچھا کمال نے تم پر کیا پابندی لگا دی ہے وہ ہر وقت مجھے وانڈو جانے پر ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے جمیل نے کہا حالانکہ اب تو میں نے وہاں جانا بہت ہی کم کر دیا ہے پچھلے آٹھ دس دن سے میں نے ادھر کا روح بھی نہیں کیا اس نے آٹھ دس روز کا تذکرہ اس انداز سے کیا تھا جیسے آٹھ دس مہینے کی بات کر رہا ہو وانڈو اور ماسی زینب کے ذکر پر میں نے اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی سرخی جھلکتی دیکھی تھی مجھے یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے ظاہر تھا کہ کوئی دل کا معاملہ تھا کسی لڑکی کا چکر تھا میں نے پوچھا کیا تم پہلے روزانہ وانڈو جایا کرتے تھے وہ کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا مگر مو سے کچھ نہیں بولا میں نے اس کی دکھتی رکھ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا ماسی زینب کی بیٹی کا نام کیا ہے رجو اس کے مو سے یہ نام بے ساختہ ادا ہوا تھا پر وہ ذرا سنبھل کر بولا نام تو اس کا رضیہ ہے مگر سب اسے رجو رجو کہتے ہیں میں نے اچانک سوال کیا تم لاہور سے ٹیوب بیل کا جو سامان خرید کر لائے ہو وہ کہاں ہے وہ جی وہ جی گھر میں رکھا ہے وہ میرے غیر متوقع سوال سے گھڑ بڑھا گیا تھا میں نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ سپاہی مجھے لینے آ گئے تھے تم نے وہ سامان کس دکان سے خریدا تھا میرا مطلب ہے اس سامان کی کوئی رسید تو ہوگی تمہارے پاس جی ہاں میرے پاس رسید موجود ہے اس نے اپنی دھوتی کی ڈب میں سے ایک مڑا تڑا کاغذ نکال کر میری جانے بڑھاتے ہوئے کہا یہ لیں جناب رسید میں نے اس رسید کا بغور مطالعہ کیا وہ برانڈر تھروڈ لاہور کی ایک دکان کا کیش مہمو تھا جس کے مطابق ایک جوڑے ٹیوب ویل کی موٹر کے پٹے موٹر کے بوش اور دیگر چھوٹا موٹا سامان خریدا گیا تھا کیش مہمو پر آج کی تاریخ درج تھی اس روز اٹھارہ تاریخ تھی یہ رسید جمیل کی موقع واردات سے عدم موجودگی کو ظاہر کرتی تھی مگر میرا شک ابھی دور نہیں ہوا تھا میں نے اس رسید کو اپنی میس کی دراز میں ڈالتے ہوئے سوال کیا تم کس بس میں لاہور گئے تھے وہ ٹھک سے بولا چودری ٹریولز تم جب بس میں سوار ہوئے تو کیا وقت ہو رہا تھا میں نے اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے مسافر کی گھڑی میں وقت دیکھا تھا اس نے بتایا اس وقت سات بچ کر پچیس منٹ ہو رہے تھے تمہارے خیال میں جلال دین کا قاتل کون ہو سکتا ہے یہ معلوم کرنا تو آپ کا کام ہے اس کے لہجے سے اعتماد جھلک رہا تھا میں نے کہا ہم تو معلوم کر ہی لیں گے تمہیں اگر کسی پر شک ہو تو اس کا نام بتاؤ اس طرح ہم جلد از جلد قاتل تک پہن جائیں گے وہ خاموش نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا میں نے نرم لہجے میں پوچھا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے بھائی کا قاتل گرفتار ہو میں کیوں نہیں چاہوں گا جناب وہ عجیب سے لہجے میں بولا مگر میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اچھو کے بارے میں کیا کہتے ہو میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا سنا ہے اس نے بڑی تھر تھلی مچائی ہوئی ہے وہ جلال دین کو دھمکیاں بھی لگاتا رہتا ہے ان دھمکیوں کی وجہ سے ہی کل بھائی جلال اور بھائی کمال میں بہت مو ماری ہو گئی تھی اس نے بتایا میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ اچھو جالی اکس ڈال کر ہمیں خوامخہ پریشان کر رہا تھا اگر اس نے کچھ کرنا ہی ہوتا تو اس طرح ڈانڈ نہ مچاتا جمیل کے مو سے ایک ایسی بات نکل گئی تھی جو میرے لئے بہت اہم تھی میں نے پوچھا تم نے بتایا ہے کہ کل جلال اور کمال میں خاسی گرمہ گرمی ہو گئی تھی میں نے خاسی کا لفظ دانستہ اپنے جملے میں استعمال کیا تھا جھگڑا کس بات پر ہوا تھا وہی قرآنہ جھگڑا ہے جی اس نے کہا اس ذرینا نے تو دونوں بھائیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ان دونوں کے دل ایک دوسرے سے کوسوں دور ہیں وہ ایک لمحے کو خاموش ہو کر کچھ سوچتا رہا پھر سلسلہ اقلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا میں نے بھائی جلال کو بہت سمجھایا تھا کہ مٹی ڈالیں اس فتنے پر اور ذرینا کو طلاق دے دیں اچھو کی دشمنی سے بھی جان چھٹ جائے گی اور چھوٹے بھائی کا غصہ بھی جاتا رہے گا مگر بھائی جلال کا جواب بھی بڑا معقول تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر اس نے بھائی کمال کی خاطر ذرینا کو طلاق دے بھی دی تو کون سا ذرینا نے بھائی کمال کو مل جانا ہے چودری حشمت علی نے اگر ذرینا کی شادی بھائی کمال سے کرنی ہوتی تو وہ ابا جی کو اتنے چکر ہی کیوں لگواتا پھر اچھو کی دھمکیوں کے ڈر سے وہ کیوں پیچھے ہٹ جائے کہتا تو بھائی جلال بھی ٹھیک ہی تھا لیکن اس طرح کمال کا دل اس کی طرف سے میلہ ہو گیا تھا اس کی نظر میں سارا قصور بھائی جلال کا ہی تھا میں نے پوچھا تمہاری تعلیم کتنی ہے کوئی خاص نہیں جی جمیل نے کہا آٹھ جماعتیں پاس ہوں مگر باتیں تو تم بہت سمجھداری کی کرتے ہو بس جی آپ جو بھی سمجھ لیں اس نے جواب دیا اس کے چہرے پر الجھن آمیز اختہت واضح نظر آ رہی تھی میں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور اس ہدایت کے ساتھ اسے رخصت کر دیا کہ وہ مجھے بتائے بغیر علاقہ نہیں چھوڑے گا کمال کے بیان سے قاتل کی تلاش کے لیے دھیان سیدھا اچھو کی جانب جاتا تھا لیکن جمیل کا بیان سننے کے بعد کمال کی شخصیت کچھ زیادہ ہی مشکوک ہو گئی تھی جبکہ جائے واردات پر جمیل کا تعویز بھی پڑا ملا تھا جمیل کی ذات بھی شبے سے بالاتر نہیں تھی جمیل اور اس کی ماں رفت فاطمہ جب تھانے کے آہاتے سے باہر نکل گئے تو میں نے حوالدات خدا بخش اور دو سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ سادہ لباس میں رفت فاطمہ کے مکان کی نگرانی کریں خاص طور پر جمیل اور کمال پر گہری نظر رکھیں اور ان میں سے اگر کوئی گاؤں سے باہر جانے کی کوشش کرے تو اسے اس ارادے سے باز رکھا جائے خدا بخش کے ساتھ جانے والے سپاہیوں میں سے ایک کو میں نے ہدایت کر دی تھی کہ وہ ٹیوب ویل والے کمرے پر بھی کڑی نگا رکھے میں چاہتا تو اس کام کے لیے حوالدار خدا بخش کے بجائے اے ایس آئی غلام غوث کو بھی بھیج سکتا تھا مگر رفت فاطمہ اور کمال اسے شکل سے پہچانتے تھے اس صورت میں میرا مقصد فوت ہو جاتا تھوڑی دیر بعد میں غلام غوث کے ساتھ خیالی روانہ ہو گیا ہماری واپسی اگلی صبح ہوئی تھی اس وقت ہلکہ ہلکہ اجالہ ہو رہا تھا جب ہم تھانے میں پہنچے چودری حشمت علی سے ملاقات بڑی سودمند ثابت ہوئی تھی میں نے کچھ ضروری انتظامات کیے پھر آٹھ سپاہیوں کی ایک ٹیم لے کر ایمنہ باد روانہ ہو گیا میں رات بھر کا جاگہ ہوا تھا مگر ابھی آرام میرے مقدر میں نہیں تھا ہمیں جو کچھ بھی کرنا تھا بہت جلد کرنا تھا اے ایس آئی غلام غوث کو میں نے تھانے ہی میں رہنے دیا تھا اور خود شاپا مار ٹیم کے ساتھ رفت فاطمہ کے گھر کا رخ کیا کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے جب ہم ٹیوب ویل کے پاس پہنچے تو وہاں متین سپاہی فوراں میرے پاس آ گیا کرامت علی کیا خبریں ہیں میں نے سپاہی سے پوچھا سب ٹھیک تو ہے کوئی گھڑبر تو نہیں ہوئی سب ٹھیک ہے جی اس نے بتایا رات جمیل نے ٹیوب ویل کے دو چکر لگائے پہلی بار وہ کوئی لگ بھگ دس بجے کے قریب آیا تھا ٹیوب ویل والے کمرے کے دروازے پر کھڑا کچھ دیر سوچتا رہا وہ چہرے سے خاصا پریشان دکھائی دیتا تھا میں نے کوئی مداخلت نہیں کی اور اس کا جائزہ لیتا رہا اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی میں پیپل کے ایک درخت کی اوٹ میں چھپا کھڑا تھا ایک دو بار اس نے دروازے پر لگے تالے کو جنجوڑا پھر کمرے کے اقب میں کھلنے والی کھڑکی پر زور آزمائی کی لیکن بات نہیں بنی میں اس کی طرف بڑھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ وہ واپس چلا گیا پھر آدھے گھنٹے بعد وہ دوبارہ نمودار ہوا اس کے ہاتھ میں مجھے کوئی چیز نظر آ رہی تھی میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک ہتھوڑا تھا میں نے اس مرتبہ خاموش رہنا مناسب نہیں سمجھا اور حوالدار خدا بخش کے پاس جا کر ساری صورتحال بتا دی اسے شاید وہاں ہماری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا کیونکہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ واپس گھر کی طرف جا رہا تھا تم نے اسے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا جی ہاں دیکھا تھا اتنی دیر میں خدا بخش بھی آ گیا میں نے پوچھا خدا بخش تم نے گھر میں کوئی غیر معمولی بات دیکھی تھی اس نے سپاہی کی جانب دیکھا سپاہی نے کہا میں نے ملک صاحب کو سب کچھ بتا دیا ہے جمیل اس کے بعد تو گھر سے نہیں نکلا نہیں جی کمال اور رفت فاطمہ بھی گھر میں موجود ہیں جی ہاں جی ہاں